ہیلو فرنس آج کی ہماری کہانی ہے لاشوں کا ریپ رات کے قریب بارہ وجہ ہوں گے اس رات تھندک بھی اپنے چرم پر تھی سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کوہاسے کو ننگی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا رات میں بس کتوں کے بھونکنے کی آواجیں ہی گونج رہی تھی جو اس رات کے سرناٹے کو چیرتی ہوئی اور بھی زیادہ منحوس لگ رہی تھی وہ ڈراؤڑی رات کسی عام انسان کی تو دل کی دڑکن کو بند کرنے کا آسان راستہ تھا سمجھ لیجئے اسی تھندک میں ایک اٹھارہ بیس سال کا لڑکا ریاج تن پر ایک کرتہ پہنے اوپر سے ایک چادر اوڑے بوکھے بیاسے اپنے گاؤں سرگودہ پاکستان کا ایک گاؤں سرگودہ سے کشک کمانے کی آس میں کرانچیا پہنچا تھا اس رات کہیں کشک کانا نہ ملنے کے کان وہیں کھالی پڑی جگہ پر پیڑ کی اوٹ لے کر سو گیا صبح اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی تھندک اور بوکھ نے اسے بے تہاشا کر دیا تھا تب ہی وہاں ایک آدمی آیا اس کے ہاتھوں میں ایک چائے کی گلاس تھی اس نے آ کر ریاض سے کہا اٹھئے جناب آپ ٹھیک تو ہیں ریاض نے کامتی آواز میں بولا ہاں بھائی جان اب تک تو سب خیریت ہے اللہ نے چاہا تو آگے بھی خیریت ہوگا اس آدمی نے ریاض کی طرف چائے کا گلاس کو بڑھاتے ہوئے بولا فکر نہ کرو میاں اللہ سب ٹھیک ہی کرے گا جے چائے پیو اور بتاؤ کی تم کون ہو اور جہاں کیا کر رہے ہو جہاں پہلے کبھی تمہیں نہیں دیکھا جے سب سن کر ریاض نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے پوشا آپ کون ہیں اس آدمی نے کہا میرا نام وزیرہ ہے میں جہیں پاس میں قبرستان میں کام کرتا ہوں آپ کو یوں سردی میں تھٹھتے دیکھا تو چلا آیا ریاض کی آواز اب ٹھیک ہو چلی تھی چائے کی گرمہٹ نے ریاض کے تھنڈے ہوتے خون میں نئی گرمی پیدا کر دی تھی ریاض نے اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتے ہوئے کہا رحمت ہوئی اس خدا کی جو آپ کو میرے پاس بیز دیا وزیرہ بائی جان میں ریاض ہوں سرگودہ کا رہنے والا ہوں گھر کی حالت اچھی نہ ہونے کے کارن میں کام کی تلاش میں کرانچی آ گیا کل سے بوکھا ہوں سوچ رہا تھا کہیں کام مل جائے تو رہنے کا آسرہ تو اچھا ہوتا وزیرہ نے کہا ارے تو سمجھئے بائی جان آپ کا کام ہو گیا میں آپ کو بھی جہیں قبرستان میں کام پر لگوا دیتا ہوں اور آپ جہیں رہ بھی سکتے ہو ریاض راجی ہو گیا وزیرہ نے بات کر کے ریاض کو قبروں پر پانی دینے کا کام لگا دیا اب دونوں ساتھ رہنے لگے اور اپنا کام کرنے لگے کچھ دن بڑے اچھے سے بیٹ گئے پر ایک دن ریاض نے وزیرہ کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا یہ قبر بلکل نہیں تھی آج ہی شام کو تیس سال کی عورت کی موت کے بعد بنائی گئی قبر تھی ریاض نے اتسکتا کے ساتھ وزیرہ سے کوشا تو وزیرہ نے اسے سب بتا دیا ساری باتیں سن کر ریاض کو بہت اشچریے ہوا ساتھ ہی بہت ہی خوشی بھی ہوئی مانو کوئی کھجانہ مل گیا ہو وزیرہ نے ریاض کو بتایا کہ جب قبرستان میں کسی لڑکی جاں عورت کی لاش آتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ لاش کو دفنانے میں سام کر دے اور پھر رات ہونے تک لاش کے سکے سبندی سب چلے جاتے ہیں تو وزیرہ رات کو قبر کو کھود کر لاش کے پیروں کی سائیڈ سے پتھروں کی سلیوں کو کھسکا کر اندر جاتا ہے اور اس لاش کے ساتھ سریرک سبند بناتا ہے جے سن کر ریاض کے اندر بہت سی وچار امڑنے لگے اس کا بھی من ان گلت وچاروں پر ٹک گیا اور بے سوچنے لگا کہ کیا ٹھیک ہے تبھی جے ٹھیک ہے تبھی وزیرہ نے کہا کہاں کھو گئے بھائی جان ریاض نے اپنے وچاروں کو شپانے کی کوشش میں لڑکڑاتے ہوئے بولا نا نا نہیں کچھ نہیں وزیرہ نے کہا ارے میاں بتا بھی دو اپنے مند میں کیا چل رہا ہے ریاض نے کہا وزیرہ بھائی جان جے گلت نہیں ہے ڈر نہیں لگتا آپ کو اللہ کیا کہے گا وزیرہ نے کہا بیٹا قبرستان میں رہ کے ایسی بات کر رہے ہو ایک بار کر کے تو دیکھو مردوں کے ساتھ تم سب بھول جاؤگے تب اللہ جاد نہیں آئے گا تمہیں کہہ کر وزیرہ تیز تیز ہسنے لگا اس کالی اندیری رات میں وزیرہ کی واج کی ہستان سے کم نہیں تھی وہ تو ہونی ہی تھی ایسی ہمانیت کرنے والا انسان کا دماغ کیسا ہوگا وزیرہ کی باتیں سن کر ریاض نے من کی اتشکتا اور بڑھ گئی ریاض نے کہا وزیرہ بائی جان اگلی بار میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا وزیرہ نے ریاض کے کندے پر تھپ تھپاتے ہوئے بولا جے ہوئی نہ بات دیکھنا بیٹا تمہیں ہوروں کی زاد نہ دلا دی تو کہنا بس کیا تھا ریاض کا من دماغ سب جگہ وہی خیال اُبرنے لگے اب وہ دن رات اس پل کا انتجار میں رہتا اسے ڈر بھی لگتا اس پل سے اور اس پل کا انتجار بھی بے وسی سے کرتا بس کڑاکے کی تھنڈ میں شاید ریاض کو ایسا محسوس ہوتا کہ ساتھ کے ساتھ ہی بھی سکھ کی انبتی انبوتی بھی ہو سکتی ہے کچھ ہی دنوں بعد دونوں کی بے وسی ختم ہوئی قریب اس بات کہ مہج ہی پانچ دن بیتے تھے کہ دوپہر کے دو بچے ایک لاش آئی وہ لاش قریب قریب چالی ورشیہ محلہ کی رہی ہوگی جس کی موت ہارٹ اٹیک سے پشلی رات ہوئی تھی اس لاش کو دفناتے دفناتے قریب پانچ بچ گئے سب رشتہ دار بھی رو دو کر اندھیرہ ہونے تک گھر کی طرف چل دئیے قریب سات بجے ہوں گے وزیرہ کہ تو لاتری نکل گئی تھی پر ریاض اب بھی ادھیڑ بھن میں فسا تھا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ساتھ ہی ساتھ ڈم تھامن میں وہ کسی لاش کے ساتھ ریپ کیسے کر سکتا ہے وزیرہ نے ریاض سے کہا ارے ریاض اب تو بچہ نہیں ہے کی ہر بات سے ڈرے گا ایک بار چل کے دیکھ ہور جاد نہ آئے تو کہنا وزیرہ کے سمجھانے پر وہ راجی ہو گیا دونوں رات ہونے کیا انتجار میں جگے رہے قریب بارہ وجہ ہوں گے ریاض کو نید کی جبکیوں نے گیر لیا تھا پر وزیرہ نے اسے جگہ کے اسے چائے کا کپ ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا تیار ہو جاؤ جناب وقت آ گیا ہے نید میں نہیں ریاض نے بولا ارے بھائی جان یہ جروری ہے کیا وزیرہ نے گسے کہ بولا نہیں آپ آرام کرو میں جا رہا ہوں وزیرہ جے بولتے ہوئے چل پڑا تب ہی ریاض نے پیشے سے آواز لگائی رکو بھائی جان آتا ہوں جے کہ کر ریاض اپنی چائے جلدی جلدی پینے لگا اور دوسری طرف وزیرہ اپنی لالچی مسکان سے ریاض کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اس تھنڈی رات میں دونوں اپنے شکار کی اور چڑھ پڑے ہاتھ میں ایک لاتھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک ٹورچ لیے وزیرہ آگے آگے چل رہا تھا وہیں پیشے پیشے ریاض اپنی شول کو ٹھیک کرتا نکل پڑا دونوں نے اپنے سیر پر کپڑا باندھ رکھا تھا کہ خود کو سردی کی تھنڈی ہوایے سے بچا سکے آخر کر وہ دونوں اس قبر کے پاس پہنچ گئے تھوڑی اس کام سے دونوں کو سردی کا احساس کم ہو رہا تھا اور اب ریاض کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے وزیرہ ٹورچ لے کر قبر کے اندر چلا گیا اور ریاض کو جے بول کر جاتا ہے کہ دیان رکھے کچھ پرابلم ہونے پر ترنت بتائیں ریاض وہیں آوازیں آتی ہیں جو ریاض کو وزیرہ کی مدخوشی کو بیان کرتی ہیں جے آواز سن کر ریاض بھی پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے قریب بیس منٹ ریاض کا انتظار کرنے کے بعد وزیرہ اس قبر سے باہر آتا اور اپنے کپڑوں پر لگی مٹی کو جارتے ہوئے کہتا مزہ آ گیا ریاض بھائی جان آپ بھی جاؤ اور مجھے لے لو ریاض بھی جانے کی کو اتصک تھا اس بار لاتھی کے لیے وزیرہ اور باہر کھڑا تھا اور ریاض قبر میں ٹارچ لے کر گھش چکا تھا ریاض نے جیل سا پہلی بار کر رہا تھا وہ اس لاش کے ساتھ اس قدر کھو گیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بھول گیا کہ کوئی جندہ لڑکی نہیں ہے وہ ایک لاش ہے اپنی حوص کو پورا کر ریاض بھی قریب تیس منٹ میں باہر آ گیا باہر آتے ہی وہ ابھی اپنے کپڑوں پر لگی مٹی کو جاڑ ہی رہا تھا کی وزیرہ نے کہا کیا بھائی جان کیسی لگی ریاض نے شرماتے ہوئے کہا سئی کہا تھا بھائی جان آپ نے مجھے تو جنت کی دوار دیدار ہو گئے آپ کی بدولت پھر کیا تھا دونوں نے ایک دوسرے کے کندے پر ہاتھ رکھا اور ہستے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑے اب کیا تھا ان کے موہ پر تو اب خون لگ چکا تھا اب بس دونوں کسی بھی لڑکی جہاں عورت کی لاش کا انتجار کرتے اور اسے شام تک دفنانے کی کوشش کرتے اور رات ہونے پر پھر سے وہ اپنی امانیت کو انزام دیتے موت ہو گئی کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کی آخر وجیرہ کو ہوا کیا تھا پھر بھی بیتتے رہے دن بیتتے رہے اور اب ریاج اکیلا ہو گیا تھا اور اس لئے وہ یہ سب کنہ بند کر دیا تھا پر شیعہ مہینے بعد اچانک ایک بیس سال کی لڑکی کی لاش لڑکی کی لاش بہت خوبصورت تھی جسے دیکھ کر ریاج کے اندر کا شیطان پھر سے جاگ اٹھا ریاج نے سب پلین کر لیا کہ آج رات پھر اسی کام کو انجام دے گا جو پہلے وہ وجیرہ کے ساتھ کیا کرتا تھا لاش کو شام ہونے تک قبر مل دبا رات ہونے کا انتظار کرنے لگا رات کے قریب ایک بجے ہوں گے ریاج ایک ٹورچ اور مٹی ہٹانے کا ازار لے کر اس قبر پر پہنچ گیا اور مٹی کو ہٹا کر قبر کی سلیوں کو ہٹا دیا اور لاش کے پیروں کی طرف سے خبر کے اندر گس گیا آج وہ بہت جاتے ہی ریاج کو لڑکی کی لاش کی آنکھیں کھلی نجر آئی اور اس کے دانت چمک رہے تھے اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک روشنی نکل رہی تھی جسے ریاج برداش نہیں کر پا رہا تھا جی سب ریاج دیکھ مانو پاگل سا ہونے لگا ریاج کسی بھی طرح اس قبر سے نکل کر بتحاشا چلاتا ہوا شہر کے گھروں کی طرف بھاگ نے لگا اس کی دماغی حالت بلکل خراب تھی اس کی آواز سن کر لوگوں نے اسے پکڑا اور اس کے چلانے کا قارن پوشا ریاج نے ساری باتیں کھل کر سب کو بتا دیا کہ اس طرح وہ اپنے اور وہ اور اس کا دوست لڑکیوں اور عورتوں کے لاشوں کے ساتھ ریپ کرتے تھے اب تک تین سو سے زیادہ ریپ کر چکے تھے اور آج بھی ریاج ایک لڑکی کی لاش کے ساتھ وہی ہمانیت کرنے گیا تھا پر اسے چمکتے ہوئے دانت اور آنکھوں سے نکلتی ہوئی روشنی کو دیکھ کر وہ ڈھر کیا اور بے تہاشا پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا ریاج کی ہمانیت کی باتیں سن کر وہاں کے لوگ اسے مارنے کو چڑھ بیٹھے کئی لوگوں نے اسے لاتوں اور گوسوں سے پٹائی کی پر آخر کار اس کو پولیس کا سٹڈی میں بیس دیا گیا آج جی ریاج جندہ ہے جا نہیں پاگل ہو گیا ہے جا ٹھیک ہے کسی کو کچھ نہیں پتا جی بھی اپنے دوست کی طرح گم نام ہو چکا تھا لیگ ٹھ Black ٹھیک ژی 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 موسیقی